یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا تو مجھے سینئرز نے بڑی سختی سے تنبیہ کی کہ آپ نے کسی صورت ماحول نہیں خراب ہونے دینا بڑی شائستگی سے تو میں پیشگی اپنے دوستوں کو یہ محسن نکوی کے شہر سے کہتا ہوں کہ بران امان میرے حرف زہر زہر سہی بران امان میرے حرف زہر زہر سہی میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے تو میں پیشگی طور پر یہ کہہ رہا ہوں جسو سپیکر بابک صاحب ہمارے سینئر انتہائی سینئر بڑے ریسپیکٹیبل ہمارے لئے انہوں نے اپنی سپیچ کی شروعات کی کہ خیبر پختون خواب بدقسمت صوبہ ہے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں ہم الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں ہم بہت بڑے کرائیسس سے گزرے اور بڑے سرخ روح ہو کر گزرے ہم نے دنیا کی سب سے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ دیکھ لی ہم اس سے سرخ روح ہو کر نکلے ہم نے نیچرل کلامیٹیز دیکھ لی اس سے ہم سرخ روح ہو کر نکلے ہم نے وہ جنگ جیتی جس میں ہمیں دشمن کا نہیں پتا تھا ہم ادھر سے بھی سرخ روح ہو کر نکلے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں خیبر پختون خواہ کے عوام بہت خوش قسمت ہے الحمدللہ ہم کسی صورت بد قسمت نہیں ہیں مستر سپیکر مستر سپیکر میں صرف کلیریفیکیشن کے لیے بابک صاحب نے جو بات کی کہ اسادزہ کرام روڈوں کے اوپر ہیں مستر سپیکر نگت بی 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 اس بات کی گواہ ہے اور اس ہاؤس کے بہت زیادہ میمبرز کہ ہم نے اسادزہ کرام کو بڑا واملی ویلکم کیا لیکن ہمارا شکوہ یہی تھا کہ جب آپ کے پاس فورمز اویلیبل ہو بات کرنے کی تو استاد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ روڈ پہ آئے ہم آپ کے ایشوز ریزولف کریں گے ہم آپ کو فنڈز دیں گے مستر سپیکر لیکن ہم اندہ دن فنڈز نہیں دے سکتے آپ کو جواب دہی دینی پڑے گی ہمیں اس بات کی جواب دہی چاہیے کہ آیا مستر سپیکر استاد شادی حال چلا سکتا ہے مستر سپیکر کیا استاد اڈے چلا سکتا ہے مستر سپیکر پشاور جیسے سینٹرل لوکیشن پہ دو سو بیس سے زیادہ دکانوں کا کرایا اونے پونے داموں پہ ہے یہ ان کی اٹانومی ہم کسی صورت ختم نہیں کرے نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے لیکن ہم پوچھ تو سکتے ہیں خیبر پختون خواہ کے ایک شہری کی نسبت سے مستر سپیکر یونیورسٹیز بڑی بہنگم بڑی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو جو اٹانومی ملی یونیورسٹیز ایک دو ہزار بارہ میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اپنے سورسز سے ریونیو بڑھانا ہے مسٹر سپیکر جا بجا بہت قیمتی پروپرٹیز اونے پونے داموں پہ لیز کرا چکے ہیں یہ ہمارا خیبر پختون خواہ کا ہر شہری ہر طالب علم ہر سٹوڈنٹ ہر یوت یہ کوئسٹن کرنے پہ مجبور ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے انڈورمنٹ فنڈز ہیں بہت بڑے بڑے ریسورسز ہیں ہمارے ریسورسز کیوں اونے پونے داموں پہ ہیں اس کے باوجود مسٹر سپیکر میں اگر آپ کو صرف پچھلے تین سالوں کی بات کروں تو خیبر پختون خواہ حکومت نے چار ارب روپے سے زیادہ یونیورسٹیز کو دیئے مسٹر سپیکر ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈز کی بات میں ہم نے ارب روپے دیئے یہ وفاقی حکومت کے علاوہ ہے مسٹر سپیکر اس کے باوجود بھی اگر ہم پوچھتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ایک ٹی وی چینل پر ایک صاحب خود کو ماہر معاشیات کہہ رہے تھے وہ میری میں ایک کونسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر ہوں اس نے میرے اوپر کوسن کیا کہ آپ یونیورسٹیز کی ریونیو کی بات کرتے ہیں آپ کونسا ریونیو بڑھاتے ہیں تو مسٹر سپیکر میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ یہی اسیمبلی ہے جو آپ کے لیے گیارہ سو اٹھارہ ارب روپے کا بجٹ پیش کرتی ہے یہی اسیمبلی ہے جو آپ کی تنخواہ اپرو کرتی ہے یہ ہمارا کام ہے یہی اسیمبلی ہے جس نے پچھلے سال یہی حکومت ہے جس نے پچھلے سال پینتالیس پرسنٹ سے زیادہ منافع کما کے دیا ہے اس صوبے کو اور یہی اسیمبلی ہے جس میں اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے مل کر ہم وفاق کے ساتھ بھی باقی صوبوں کے ساتھ بھی ہم اپنے ایشوز ریس کرتے ہیں اور صوبے کے محاصل کے لیے لڑتے ہیں تو کوئی ماہر معاشیات کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بیٹھ کر الیکٹڈ اور کانسٹیٹوشنل لوگوں کے اوپر کوسچن کرے مستر سپیکر یہاں پہ بات ہوئی بی آر ٹی کے حوالے سے بی آر ٹی کی افادیت کے حوالے سے بات ہوئی میں صرف فگرز بتا دیتا ہوں نو مہینے میں ساڑھے چار کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگوں نے بی آر ٹی میں سفر کیا اور یہ وہ لوگ ہیں مسٹر سپیکر بابک صاحب پریولیج کلاس کے ہیں وہ بی آر ٹی میں شاید سفر نہ کرے لیکن مزدور دیاری دار تنخواہ دار خواتین وہ طبقہ جو تیس چالیس روپے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا وہ بی آر ٹی میں سفر کرتا ہے پانچ فیڈر روٹس کے ایڈ ہونے سے یہ غریب طبقے کے لیے مسٹر سپیکر پشاور کے حوالے سے بات بہت زیادہ ضروری ہے میں ایک پشاور پشاوری ہونے کے ناتے میں یہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھتا ہوں پشاور نے مجھے منتخب کیا پشاور نے پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے اور بھی میمبران کو منتخب کیا تو پشاور کے حوالے سے ضروری ہے کہ مسٹر سپیکر آٹھ سال پہلے کا پشاور دیکھا جائے اور آج کا پشاور دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا مسٹر سپیکر پشاور کی پچھلے تین سال کی میں وہ بات کسی صورت ماحول خراب کرنے کے لیے نہیں لیکن پشاور کے تین سال کے فنڈز ہمیں عدالتوں کے چکر لگوائے گئے پشاور کے فنڈز روکے گئے اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ خیبر پختون خوان ہے جو چیاست ارب روپے کا بی آر ٹی پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے پشاور کے غریب عوام کو وہ کچھ دیا جو پشاور کے بارہ پشاور ڈیویجن کے بارہ منسٹرز وفاق اور صوبے میں تھے اس وقت دوہزار آٹھ سے تیرہ تک انہوں نے کیا کیا وہ بتائیں پشاور کے لیے ہم نے ہم نے پشاور کے لیے ہم نے پشاور کے لیے راست آکھ نہیں جی خوشد الخان صاحب ماحول خوشگوار رکھیں ماحول خوشگوار رکھیں ماحول خوشگوار رکھیں خوشد الخان صاحب صبر سے سننے بھی سننے خیار جی مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر مسٹر سپیکر میں کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا تھا کہ وہ پشاور دشمن ہے یا پشاور کے لوگوں کے ساتھ دشمن نہیں کرتی یہ بات میں نہیں کرتا یہ پشاور کے شہری ڈیسائیڈ کریں گے پشاور کے شہری بتائیں گے کہ پشاور کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا یہ بدنیت ہی کیوں ہوئی لیکن پشاور کے لیے موجودہ خیبر پختون خواہ حکومت کے اگلے دو سال کے لیے مسٹر سپیکر سو ارب روپے سے زیادہ کا پیکج ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہنڈرڈ بلین روپیز اور اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں مسٹر سپیکر کہ ہم کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں میری بہن سمر بلور صاحبہ نے کچھ ایشیوز ریز کی ہیں وہ ان کو اگر آئیڈنٹیفائے کریں کہ کہاں پہ قبضہ گروپ ہیں تو ہمارا تو منشوری یہی ہے کسی صورت کوئی قبضہ گروپ نہیں رہے گا انشاءاللہ پشاور میں ہمیں وہ بتائیں دلیب کمار اور راج کپور کی حویلی کے حوالے سے بات ہوئی ہم اونرز کے ساتھ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے لیکن وہ ہمارا قومی ورسہ ہے ہم کمپلسری ایکوزیشن کریں گے اس کی لہٰذا اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے مسٹر سپیکر اگلے دو سال میں ہم پشاور کے لیے پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا کیا وہ ہم آپ کو بتائیں پشاور کے رنگ روڈ پر میرے حلقے میں اور میرے ساتھ ایڈجیسنٹ حلقہ ہے حضار خانی کا میرے حلقے میں ہم میگا پارک بنانے جا رہے ہیں مسٹر سپیکر دو سو چالیس کنال کے اوپر مسٹر سپیکر بہت بڑا ایک پشاور کے لیے پارک جو پشاور میں سال ہا سال سے کوئی پارک نہیں بنا اس کے علاوہ پشاور بس ٹینڈ کو ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں پانچ ارب روپے کی لاغت سے چوغل پورا میں اور اس جگہ پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم سنٹرل بزنس ڈسٹرک بنائیں گے جس کو ڈاؤن ٹاؤن بھی کہتے ہیں مسٹر سپیکر ایک بہت بڑا ایشو میسنگ لنک کا ہے اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن ہماری فائنل مراحل میں مسٹر سپیکر پشاور ریوائیول پلین جس کو احیاء پشاور کہتے ہیں وہ ہم نے شروع کیا کہ پشاور کی جو ہماری ہیریٹیج ہے کلچر ہے ہم اس کو پریزرو کر سکیں دنیا کے قدیم ترین شہروں میں پشاور ہے ہم نے اس کو بحال کرنا ہے ریوائیو کرنا ہے مسٹر سپیکر انشاءاللہ اگلے سال یعنی جو ابھی فائننشل ایئر سٹارڈ ہونے والا ہے دو بڑے سٹیڈیمز یوت کے لیے پشاور میں بننے جا رہے ہیں ایک کرباب نیا سٹیڈیم اور ایک حیات آباد سپورٹس کمپلیکس یہ پشاور کے لیے ہم کر رہے ہیں مسٹر سپیکر رنگ روڈ کی صدرن لنک کی امپروومنٹ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہم نے مختص کر دی ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہے سو یہ مسٹر سپیکر ہے پشاور کا میں کوکلی ایک شیر سے اپنے سپیچ کا اختتام کر رہا ہوں اور اس کے لیے ہاں جی یہ سمال انڈسٹریل سٹیڈ بھی پشاور میں جو ہے زنگلی کے مقام پر بننے جا رہا ہے انشاءاللہ پشاور کے لیے روزگار کی فرامی کے لیے مسٹر سپیکر میں میں اپنے شیر کا اختتام پشاور کے دشمنوں کو یہ پیغام دینے کے لیے دے رہا ہوں جو پشاور کے دشمن ہے کہ تُرہ کلم میں گورے مچڑا خپے مانا بشی تُرہ کلم میں گورے مچڑا خپے مانا بشی دغہ سبک رالہ خوشال زوید شہباز پریخے دے دمرہ وڑو کے اخکار میں نلگی خوبیاہ ہم واؤرا دمرہ وڑو کے اخکار میں نلگی خوبیاہ ہم واؤرا مونگا اکسر گورا پچتی پسے باز پریخے دے دیرہ منہ ملک زفر آزم خان